نرگت ہوا ہے اور جو اس میں یہ سارے نیم فالو کیا گئے ہیں اس میں کسی کے لیے کوئی عوضی کے بارے میں یا نیم کے بارے میں یا ڈی ایم اور ایس پی یا ٹرائل جج کی ریپورٹ لینے کے بارے میں کوئی بھی کسی کے ساتھ چھوٹ نہیں دی گئی ہے جس کے بارے میں انوشنسائیں آئیں جلے کے ایس پی نے کیا جس کے بارے میں ڈسٹرک جج یا جو ٹرائل جج تھے انوشنسائیں بھیجی کہ ہاں چھوڑ سکتے ہیں ایس پی کے ریپورٹ آئی پروبیشن آفیسر کی آئی پھر یہ کمیٹی بیٹھی تب ہوا ہے اور کسی کو اس میں کوئی ان معاملوں میں جو شرطیں ہیں بنیادی چھوٹ نہیں دی گئی ہے ایک بندی جو راجنیتک بندی ہیں شریعانان موہن کا نام آ رہا ہے میڈیا میں بھی آ رہا ہے ان کا بھی کیس الگ کچھ نہیں تھا وہ ان کو بھی جو ہے ان کی تو چودہ برس نہیں پندرہ ورش نو ماہ پچیس دن کی واسطہ بھی قدی پوری ہو چکی ہے چودہ برس کے بدلے پندرہ ورش نو ماہ پچیس دن اور پریہار سہیت اگر جوڑے تو بائیس ورش تیرہ دن کی سجا پوری ہوئی ہے اور باقی بندیوں کی بھی اسی طرح چودہ ورش سے آدھیک اور بیس ورش سے آدھیک پوری ہوئی ہے یہ ایک سامان نے پرکریہ ہے پرشاسنک اور پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس میں کسی طرح کا کچھ نیم کے پالن میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے یہی باتیں آپ کو بتانی تھی آپ اتیاں ہو رہی ہیں وہ نیرادھار ہیں اور یہی بتانے کیلئے میں نے آپ سب کو آمنتریت کیا ہے اور جتنے وستار سے میں نے آپ کو نیم بھی بتایا اور پرکریہ بتائی اور جتنے لوگ اس میں انوارڈ ہیں ایک کمیٹی بھی ہے اور ڈسٹک کی ریپورٹ ہے اس پی کی ہے نیا ایک صدق سے دو کمیٹی میں ہیں ایک ٹرائل جج بھی ہیں جو جلے سے ریپورٹ بھیجتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی آپتی یا بیوات کی گنجائش بنتی نہیں ہے یہ آئی ایس والی بات بھی غلط آ رہی ہے جو نیم تھا یا نیم ہے یا اس میں کچھ سنچودھن کیا گیا ہے جو سب کو پتا ہے اس میں پہلے بھی آئی ایس کا کوئی الگ کٹیگری نہیں تھا آئی ایس کا اولیک نہیں تھا جو نیم تھا وہ لوگ سیوک کی حتیہ کا تھا لوگ سیوک کوئی بھی ہو سکتا ہے چوکیدار ہو سکتا ہے سپاہی ہو سکتا ہے راجہ سو کرمچاری ہو سکتا ہے کوئی بھی راج پتری تعدکاری ہو سکتا ہے اس سے بڑا عدکاری ہو سکتا ہے آئی ایس آئی پی ایس انڈین فوریس سرویس ہو سکتا ہے تو آئی ایس کے لیے نہ تو کوئی پہلے بشش موستہ تھی اور نہ ابھی ہے اور سیوک کی آدھار پر بھید بھاو ہو بھی نہیں سکتا ہے تو آئی ایس آئی ایس جو بات ہو رہی ہے آئی ایس کا ایشو آئی ایس کے بارے میں کوئی بندھن پرتی بند پہلے بھی نیم میں نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے آئی ایس کا تو اولیک تک نہیں تھا پرانے نیم میں دیکھئے لوگ سیوک کا اس لیے ہٹایا گیا کہ جو لوگ سیوک ہیں اور جو دوسرا کوئی ناغرک ہے یہ محسوس کیا گیا کہ اس میں کوئی انتر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے ہٹایا گیا لیکن ہٹانے کے بعد بھی جو پریہار کی شرطیں ہیں چودہ برش بیس برش اچھا آچرن ڈسٹک سے فیوریبل لپورٹ وہ سارا رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہٹا دی گئی ہوں اور بالکل کھلا کر دیا گیا ہو کہ ترت رہا کرو باقی ساری شرطیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی شرطیں پوری نہیں کرنی پڑ رہی ہیں باقی شرطیں جو تھی پرکریہ کی جو میں نے آپ کو وشتار سے سمجھا دیا اسے دوراؤں گا نہیں میں پھر کہا رہا ہوں نا میں پھر کہا رہا ہوں کہ آئی ایس کو لے کے کوئی نیم نہ تو تھا نہ ہے اس لیے آئی ایس کا ہوا کے نہیں ہوا وہ تو آپ میڈیا والے ہیں آپ بہتر جانے ہیں ہاں ہماری جانکاری میں نہیں ہے لیکن آئی ایس کا سوال نہیں اس میں دیکھئے آئی ایس کے علاوہ کسی اور بھی پد کا سوال ہوگا تو وہ اسی نیم سے کور ہوگا آپ اس کو آئی ایس کی روپ میں جو کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان راجیوں میں یہ پرتیبند نہ رہا ہو یہ پرتیبند جو بیہار میں تھا نہیں ہمیں پرتیبندی جانکاری میں نہیں ہے ہماری ہماری سمجھ لیجیے ہماری جانکاری میں کسی ان راجی میں لوگ سیوک کے معاملے میں روپ کا نیم ہے ہی نہیں اس لیے وہ تلنا کرنے کا سوال نہیں اٹھتا ہے ایک تو آئی ایس کی بات نہ کریں لوگ سیوک کی بات کریں لوگ سیوک بھی بیہار میں تھا ان راجی میں تھا ابھی سمکنشٹی نہیں ہے ہم لوگوں ہو سکتا ہے نہ رہا ہو ہو سکتا ہے یا تو اس سمائے نہ تو میں تھا اور پتہ نہیں آپ کہاں تھے اس لیے مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا دیکھئے ایک جملہ ایک سنٹنس کہنے دیجئے ہم کو کانون کانون کی پرکریا یہ ایک پروگریسیو لگاتار چلنے والی پرکریا ہے سوچ جو ہوتی ہے سمائے بدلتا ہے پرستیتیاں سماج بدلتا ہے کانون میں سنسودن ہوتے ہیں سمویدھان میں بھی ہوتے ہیں نیائک پرکریا میں ہوتے ہیں جوڈیشل رولنگ میں ہوتے ہیں ہائر کوٹس ہوتے ہیں ہونریبل سپریم کوٹ ہونریبل ہائی کوٹ ان کی بھی رولنگز بدلتی رہتی ہیں کچھ سال پہلے وہ کسی معاملے کو جس روشنی میں دیکھتے ہیں رولنگز اور ججمنٹ دیتے ہیں آج بدلی ہوئی پرستیتیوں میں کوئی پھر پی آئیل کرتا ہے ان کا ویچار بدلتا ہے تو کوئی چیز اگر بدلی گئی تو وہ کوئی آسچرج نہیں ہے اور کوئی غلط چیز نہیں ہے چیزوں کو سمیں سمیں پر دیکھ کر کے بدلنا یہ سرکار کا عدھکار بھی ہے اور کرتوے بھی ہیں اور سرکار نے اس کو کیا ہے میں اتنا ہی کہوں گا میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا وہ پی آئیل ہوتے ہی وہ ویشہ جو پی آئیل میں ہے وہ سیدھے نیائی پرکریا کے کوٹ کے عدین سب جوڈیش ہو گیا پی آئیل میں کیا ہوا اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا میرے سامنے جو سجن پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ پہلے اگلا سوال کر سکتے ہیں اس پر دیدر والے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہاں کیا ہوا ہے ابھی مجھے اس کی ریپورٹ نہیں ہے آپ کچھ کر رہے تھے یہاں پر پہلے آپ میں داہینے سے شروع کر رہا ہوں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ ہوتا یہ ہے کہ جو پروبیشن آفیسر ہوتا ہے یہ ایک سیوہ ہے ایک کیاڈر ہے جیل ڈیپارٹمنٹ کے انڈر میں جہاں گزریڈ افسر ہوتے ہیں پروبیشن افسر اور ان کو ٹریڈنگ ہوتی ہے ان چیزوں کی ان کی بھی ریپورٹ لے جاتی ہے اور جانچ کے کرم میں پروبیشن آفیسر وہاں جاتے ہیں اس گاؤں میں جہاں جس گاؤں کا وہ ہے ابیوکت اور انے لوگ ہیں تو وہ اسطحانی اسطر پر ساماجک پوچھتاچ کرتے ہیں کہ اس بندی کے مکت ہونے سے وہاں کے ساماجک ساتھ بھاؤنا پر ویدھی ویوستہ پر اپراد پر کیا اثر پڑے گا اور جب تک ان کی ریپورٹ یہ نہیں آتی ہے کہ اس بندی کے مکت ہونے سے کوئی خطرہ یا تناؤ یا ساماجک ساتھ بھاؤنا یا اپراد ہونے والا نہیں ہے ان کی ریپورٹ فیوریبول آتی ہے تب ہی راج دندہ دیش پریہار پریشت الاؤ کرتی ہے اور جس طرح اس پی کی ریپورٹ اور ٹرائل جج کی ریپورٹ دیکھی جاتی ہے پروبیشن آفیسر کی ریپورٹ بھی دیکھی جاتی ہے جس میں یہی بندو اسطح جانچ کر کے ریپورٹ ہوتا ہے اور اس بار اور اس کے پہلے ہر بار پروبیشن آفیسر کی ریپورٹ مگا کے اور اس میں اس بندو پر فیوریبل ہونے پر ہی چھوڑا جاتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی کیا گیا ہے ادھر آپ پوچھ لیے میں ان سے پوچھو گا میں ادھر آ رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وشیش اوسر پر ہوتا ہے گری منترالے کی انوشنسہ پر ہوتا ہے شرطیں اور طریقہ راج سرکار تیہ کرتی ہے 104 ابھی تک چھوڑے جا چکے ہیں اور ایک راؤنڈ کے لیے اور پہچان اور تیاری چل لئی ہے ہم تھوڑا ادھر آئیں گے میں لوٹوں گا واپس میں یہ کہوں گا جیسا میں نے بہت وستار سے بتایا یہ ایک سامان قانونی اور پرساسنک پرکریا سے ہوا ہے اور اس کو راج نیتی کا رنگ نہیں دیا جانا چاہیے یہ میرا اپنا ویکتیگت وچار ہے کہ اس میں راج نیتی کا انش نہیں ڈالنا چاہیے سامنے کوئی پوچھ رہتے پریہار جو آپ لوگ دیتے ہیں تو جیل میں اچھے آچرن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے لیکن دو آزار اکیس کو آنمد لوگوں کی تلاف ایک افیار دکھ ہوا ہے جس میں ان کے پاس سے چار موبائل فون برامل دیتے ہیں وہ کے سب بھی چل رہا ہے تو کیا یہ بھی اچھے آچرن میں سمار ہے دیکھئے اوورال ریکارڈ کو دیکھ کے دیا گیا ہے اس میں ساری باتوں کا بیچار کیا گیا ہے اس افیار کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے لیکن اوورال سارا ریکارڈ دیکھا گیا ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی یہ میں کہوں گا دیکھئے میں نے جنرل پروسس پرکریہ ڈیٹیل میں سمجھا دی اور باقی ہر چیز کا ایک سپیسفک پتہ کر کے تو میں نہیں آیا ہوں لیکن میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں سے پوچھنا اور ریپورٹ لینا آوشک تھا وہ سب کر کے ہی ہوا ہے اور اگر وہ ساری ریپورٹیں نہیں آئی ہوتی اور ساری ریپورٹیں فیوریبل نہیں آئی ہوتی تو یہ راج دندہ دیش پریار پرشد چھوڑنے کی انوستنسہ کبھی نہیں کرتا ہے یہ آپ جیل مینویل میں دیکھ لیجئے جیل مینویل میں جو ٹائم ہے میں کسی بیقتی کے اپنے ویچاروں پر یہاں سے کیا کمنٹ کروں گا ہاں جو بھی ہوں کسی بیقتی نے میڈیا کو اپنے ویچار رکھے تو اس پر میرے کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سامنے پیچھے سے کوئی سوال آ رہا تھا میں پھر کہا رہا ہوں کہ ہر ویقتی کو ہر سنگٹھن کو اپنی رائے ویقت کرنے کا ادھکار ہے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں سیوہ کسی کی ہو سیوہ کو بھی ادھکار ہے سیوہ گہر سیوہ میڈیا نہیں نہیں ابھی تو ایک نیم سے کام ہوا ہے نیم سے کام ہونے کے بعد جو لوگ جو کہا رہے ہیں وہ اپنی ویچار رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے حال میں مرتو ہوئی ہو اور اس کی سوچنا مکھالے تک نہیں پہنچی ہو ہاں ہم لوگ اس کی جانچ کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا کاروائی بھی ہوگی کر رہے ہیں اس کی مجھے جانت کر رہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کب چھوڑا ہے چھوڑا ہے مجھے نہیں پتا چھوڑنے کا عدیش بہرحال تھا باقی آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی نوٹ کرتا میرے خیال سے آپ کے سب ہی جوابوں کا سنتوز جنرک چھوڑا ہے